السلام علیکم ایوریون ویلکم چو مائی چینل آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جیسا کہ رمضان قتم ہو چکا ہے اب تو دو ہی روزے رہ گیا ہیں پاکستان میں اور یہاں پہ ایک روزہ رہ گیا ہے اور اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی نمازیں اور عوابتیں قبول کریں لیٹس سٹار ٹوڑیز ویلوگ ایس ویلوگ اس ریلیٹی ٹو ایٹ پرپیرشن اور آج میں بچوں کے ہیئرکٹ کے لیے آئی ہوئی تھی تو ویسے تو میں نے جلدی ہی کروا لینے تھے لیکن تھوڑی بیزی تھی تو اس وجہ سے میرے ٹائم نہیں ملا میں جلدی نہیں کروا سکی اور آج میں آئی تھی تو میں نے سوچا چلیں ویلوگ بھی بنا لیتے ہیں اور آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں اور بچے بھی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے ہیئرکٹ کے لیے جو میری بڑی بیٹی ہے وہ تو بہت تھی شوکاوس کو ہیئرکٹ کروانے کا اور وہ تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی ویسے تو ایکسائٹیڈ تو میری چھوٹی بھی بیٹی تھی تو نے تھوڑا سا تینک کیا تھا آج میں تھرڈ ٹائم آئی تھی ہیئرکٹ کروانے کے لیے جب میں پہلے ٹوڈیز اگو آئی تھی تو ہم لوگ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جو میں خلوڈنگ ٹائم سٹارٹ ہو گیا تھا اور اس وجہ سے پھر ہم لوگ واپس چلے گئے تھے ویسے تو اسی دن یہ کٹنگ ہو جانے تھی بات رش دوڑا زیادہ تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ جو ان کے ورکرز ہیں کچھ چلے گئے ہیں تو اس لئے اب آپ نیکس ڈے ہی آئیے گا اور پھر ہم لوگ جس دن نیکس ڈے گئے تھے تو اس دن بہت زیادہ رشتہ تھا اس لئے ہم لوگ نے اس دن بھی کٹنگ نہیں کروائی اور ہم لوگ واپس آگے اور پھر آج ہم لوگ فائنلی آئے اور ہیئر کٹ سٹارٹ ہو گیا بات آج اچھا یہ بھی ہوا کہ آج جو تھا روش بالکل بھی نہیں تھا اور ہماری باری جلدی آگے تھی بچوں کی باری اور ورکرز بھی تھوڑا فری ہو گئے تھے نا سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ویٹ کرنا پڑتا ہے ابھی تو بچوں کے ہیئر واش ہو رہے تھے اس کے بعد پھر ان کی کٹنگ سٹارٹ ہوئی تھی ہم یہاں سے بہت زیادہ ٹائم کروا چکے ہیں بچوں کی کٹنگ یہ بہت اچھے سکیلز ہیں ان کے بہت اچھی کٹی ہیئر کٹ کرتے ہیں اور باقی بھی جتنے ٹریٹسمنٹ ہیں ہیئر سے ریلیٹڈ وہ بھی بہت اچھے کرتے ہیں اور یہاں پہ جتنے بھی ورکرز ہیں سب بھی بہت ہی اچھا ہیئر کٹ کرتے ہیں اور آج ہم بھی لاسٹ کسٹومر رہ گئے تھے ان کے اور انہوں نے بہت ہی اچھا ہیئر کٹ ہوا تھا جو سبن ہے وہ میری بڑی بیٹی کا نام ہے اور سبن نے اپنی ہی پسند سے ہیئر کٹ کروایا تھا اس نے اپنی ہی پسند کا ہیئر کٹ چوز کیا تھا اچھا تو سبن نے لاسٹ ٹائم جو ہیئر کٹ کروایا تھا وہ بھی اپنی ہی پسند سے کروایا تھا بیکاوز سبن کے سپول میں جتنی بھی گرلز ہیں جیورٹی گرلز کا بینکس ہیئر سٹائل ہے تو سبن، ویسے تو ان کو سوپی بہت زیادہ کرتا ہے اس لئے سمن کو بھی بہت زیادہ تھا کہ اس نے بھی یہی کروانا ہے لازٹ ٹائم کروانے کے بعد وہ بہت زیادہ ہیپی تھی سٹارٹ میں اس کے بعد پھر کچھ ٹائم بعد اس کو نہیں زیادہ اچھا لگا پھر اس ٹائم جب ہم لوگ آئے تھے ہیٹ کٹ کروانے کے لئے اس نے کہا تھا کہ اس نے فرنسے بینک نہیں کروانا ایسے تو چاہنا میں جتنے بھی مجورٹی جتنے بھی فیمیلز ہیں مجورٹی نہیں بینک رکھے ہوتے ہیں اس بار سمن نے ہی کہا کہ اس نے کروانا ہے سیم ہیٹ کٹ ویسے تو سمن کو سوٹ کر رہا تھا اچھا لگ رہا تھا سٹارٹ میں تو وہ بھی بہت ہیپی تھی اس کو بھی بہت سوٹ کیا تھا پھر کچھ ٹائم بعد جب اس کی ہیرز فرنسے بڑے ہو گئے تھے تو وہ بہت زیادہ تنگ ہو رہی تھے یہ میری دوسری بیٹی ہے اس کا نام خدیجہ ہے اس نے بہت زیادہ تنگ کیا تھا ہیٹ کٹ کروانے کے لئے اچھا تو آپ کو ویڈیو میں بھی پتہ چل رہا ہوگا کہ اس نے بہت زیادہ تنگ کیا ہے ہمیں اس لئے اس نے تنگ بھی بہت زیادہ کیا اس کی ایک بھی ریزن یہ تھی کہ اس کو لگ رہا تھا شاید ہم اس کو بارٹ کرنے والے ہیں جب بھی اس کو بارٹ کرتے تھے تو اس کو شیمیگ مشین ہی یوز کرتے تھے تو اس لئے یہ بہت زیادہ کنفیوز بھی تھی کہ شاید اس کے ساتھ آج بھی وہی سب ہونے والا ہے سٹارٹ میں تو یہ جب اس کو کہا تھا ہم ہیئر کٹ کروانے جا رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی بکوز یہ جب بھی سمن کو دیکھتی تھی ہیئر کٹ کرواتے ہوئے تو اس کو بہت ہوتا تھا کہ میں نے بھی ہیئر کٹ کروانا ہے تو اب شروع سٹارٹ میں جب آنے سے پہلے تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی اس کے بعد اس نے بہت زیادہ تنگ کیا ہیئر کٹ کرواتے ہوئے اور اب momento میں آئی تھی اپنے ہیئرکٹ کروانے کے لیے یہ میں نے دوسرے پرور شوپ سے اپنا ہیئرکٹ کروایا تھا بکوز میں فیمیل سے ہیئرکٹ کروانا زیادہ ایزی فیل کرتی ہوں تو یہ پھر میں نیکسٹ ٹائم آئی تھی نیکسٹ جے اور یہاں سے میں فرس ٹائم ہیئرکٹ کرواری تھی اس سے پہلے میں دوسری شوپ سے کروا دی تھی تو یہاں پہ میں فرس ٹائم کرواری تھی تھوڑا کنفیوز بھی تھی کہ بتا نہیں کیسا ہیر کٹ ہوگا اور میں پکچر تو ویسے ساتھ لائی تھی اپنی ہیر کٹ کے لیے جو میں نے کروانا تھا پھر میں نے ان کو پکچر دکھا دی تھی کہ میں نے ایسا ہیر کٹ کروانا ہے تو انہوں نے اچھا ہیر کٹ کر دیا تھا میرا مجھے تو اچھا لگا ہیر کٹ ویسے بھی یہاں پہ جب ہیر کٹ کرتے تھے تو سب سے پہلے ہیر واش کرتے ہیں اپنے لاس کلپس میں دیکھ لیا ہوگا جب میں نے اپنی بیٹیوں کے ہیر کٹ کروائے تھا تو ان کے جو شاپ کا تھا یہ رول تھا کہ جو ہیر واش ہے وہ میل نہیں کرتا تھا اس لئے اور میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ میں ایزی فیلنگ کر رہی تھی میل سے واش کروانے میں تو پھر میں نے ان سے کہا کہ میں نے واش نہیں کروانا آپ ایسا کریں میرا دریکٹ ہیر کٹ کر دیں پھر انہوں نے پھر وہ مان گیا اور انہوں نے میرا ہیر کٹ کر دیا رش بھی نہیں تھا اور ہیر کٹ بھی آسان تھا اس لئے میں فائف میریٹ میں فری ہو گئی میرا ہیر کٹ کمپلیٹ ہو چکا تھا اور میں گھر واپس آج چکی تھی برننگ کا کیوں نہ تھوڑا سا ٹائم اپنے فیس ہینڈز اور فیڈ کو بھی دے دیا چاہے اچھے تو میں ویکلی سکین کے روٹین کرتی رہتی ہوں بٹ اب آنے والی تو میں نے کہا تھوڑا سا ڈیٹیل میں ہی کر لیا چاہے یہ ہے کلنزنگ ملک میں نے سب سے پہلے کلنزنگ کی اور میں نے جو کلنزنگ ملکی یوز کیا تھا وہ ہرپل کا تھا بکاوز میرے جو فیس ہے اس پر وائٹننگ بھی سوٹنگ کرتا اگر میں وائٹننگ کر بھی لوں تو میرے فیس پر دانے بن جاتے ہیں تو اس لئے میں اپنے فیس کے لئے ہرپل ہی یوز کر دیوں فیس کی اچھے سے کلنزنگ کرنے کے بعد میں نے فیس واش کر لیا اور اس کے بعد یہ میں نے سکین پالش کا مکچر بنا لیا اور اس کو اپنے فیس پرplin کر لیا اس کو فیس پربل کرنے سے پہلے میں نے جبھی اس کا مکچر بنایا تھا اس کو 2-3 منٹس کے لیے اچھے سے اس کو مکس کر لیا تھا تاکہ اس کے جو لنس ہو رہے ہیں اس میں جو ہیں وہ نہ رہے ہیں اور یہ اچھا سا سمود سا بن جائے اس کے لئے نہیں صرف سمود سا بہتر ہونا چاہیے جو آپ نے پیس پر لگا رہے ہیں اس کو بھی سمود سا ہونا چاہیے لنس فری ہونا چاہیے اور یہ جو سکین کولشی ہے ریڈ ہو چکی تھی اس کو میں نے اپنے فیس پہ پلائے کر دیا اور اس کو پاہ اس کو میں نے پیس واش کر لیا کے بعد میں اپنے فیس پہ آئی پور ہیٹ اور اپر لپس کی میں نے ویکس کر لی اس کے لیے یہ میں نے بین ہارڈ ویکس یوز کی تھی یہ میں جب یوز کر رہی تھی یہ میں نے پہلے بھی یوز کیوئی تھی اور یہ کلین کرنے والا تھا میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ اب جب بین ویکس کا جو باولہ اس کو کیسے کلین کرتے ہیں پہلے ویکس تھی اس میں ہارت تھی تو میں نے اس کو ہائی سپیٹ پر کر کے اس کو اچھے��ر کیم کر لیا اور پہ میں نے پیپر ٹاول ذہن کر drastically پھر اس میں میں نے آئل یوز کیا آئل میرے اس کی دال سلہم آئل ہائی ضرن 2019 سپیڈ ہائی ہی دخوت کیا جو ہائے کے میکنے ہے پھر اللہ میں نے پیپر ٹاولﷺ لے کر اس کو دوبارہ سے اچھے سل Watch سائٹ سے بس کلین کرتے ہوئے بس ایک جو چیز مین ہے وہ یہ ہے کہ اپنے جو سپیڈ ہے اس کی ہائی ہی رکھنی ہے اور یہ دیکھیں اچھے سے کلین ہو چکا ہے کلین کرنے کے بعد میں نے پھر اس کو سوب سے اچھے سے واش کر لیا واش کر کے جب یہ ٹرائے ہو گیا باول تو اس میں میں نے بین ویکس ڈال دی اتنی ہی ویکس ڈال لیے گا جتنی کے یوز کرنی ہے زیادہ بلکل بھی نہ اس میں ڈال لیے گا اس کی جو سپیڈ تھی اس کو حائ کر دیا تاکہ یہ Very Long اس کو یہ پھر ہمل چکی ہے اس کی سپیڈ upperSTA printed رابطGreen اس کے بعد میں نے اس کی سپیٹ تھوڑی کم کر دی اس کے بعد میں نے فور اینڈ اپرلیب سے اپلائے کر دیا بس جب آپ اس کو اپلائے کریں تو کھیال رکھیں بہت زیادہ گرم نہ ہو اس کو تھوڑی ہی ثھنڈی ہو جائے ویکس کرنے کے بعد میں نے اپنے ہیڈ کے لئے سکرمس نالیا تھا اس کے لئے افضل پیس کے چوری لیا شوز میں اپنے ہور بہت مہ شما از پشنےو ہونک ش افیوں میں آپ کے ساتھ اپنا اپنے پہ آنٹھ just مہ namefrist کل کر آیا اور جو changing آمی rap Latin for doing آمیٹ میںaf ہور چگہ رہی نظر تو میں ایک میرے ا 호س向 جے بہت STEP ہے اس لئے میں ڈریسز اپنے ایپ پہ ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ ہے میری چھوٹی بیٹی خدیجہ ہے یہ ہے اس کے شوز ہیں جو کہ میں نے پنگ کلر کے جوکرز لیے تھے یہ جوکرز وہ تو کمفرٹیبل ہوتے ہیں بچوں کے لیے اور ایک اور شوز تھا اس کا جو نیو ہی تھا وہ بلیک کلر کا تھا اس نے ٹو ٹو ٹری ٹائمز پہنا ہوگا تو اس لئے پھر میں نے اس کے لیے ایک ہی شوز بائی کیا تھا اور یہ ہے میری بیٹی سمبن کے شوز اور اس لئے میں نے ایک ہی اس کے لیے شوز آرڈر کیا تھا اور ساتھ میں میں نے اس کو جوگرز آرڈر کر لیے تھے میرا یہ ہی تھا کہ اس طرح کی شوپنگ کی جائے جو کہ بات میں بچے پہن سکے یہ دونوں شوز ایسے ہیں جو وہ ایزیلی سکول میں پہن سکتی ہیں مجھے جوگرز بہت ہی زیادہ پسند آئیتے ہیں میں سے ویڈیو میں تو اس کا کلر بہت زیادہ ڈارک آ رہا ہے یہ بہت پیارا سا پینک اور گری کلر میں شوز تھا جو بہت ہی اچھا لگ رہا تھا مجھے جی یہ ہیں میرے شوز میں نے تو جو سیکنڈ دے میں نے ایت پہ ڈرس پہننا ہے میں نے اس کے ساتھ جوگرز ہی لیے تھے اور ویسے بھی یہاں بھی زیادہ جینز پہنی جاتی ہے اور جینز کے ساتھ جوگرز ہی اچھے لگتے ہیں یہ چلے میں بہت زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں آپ نے دیکھا یہ میری جو روٹین ہے وہ بہت زیادہ ہیکٹک ہے اس لئے بہت زیادہ چلنا ہوتا ہے اس میں اور جو میں نے ایت کے فرس ڈرس پہننا ہے اس کے ساتھ میں نے بھی شوز نہیں لیے تھے بکوز ٹائم ہی نہیں مل رہا ہے شوز لینے کے لیے اب میں انشاءاللہ کل جاؤں گی اور کل یا چاند رات پہ ہی جاؤں گی جا کے اپنے شوز لے کر رہا ہوں گی جو میں نے فرس ڈی ایت پہننا ہے اور یہ تھے جی میرے ہسپنٹ کے شوز بیسے میں اپنے ہسپنٹ کے کیوں دکھا رہی ہوں پتہ نہیں کیوں بہت مجھے اچھے لگ رہے تھے بہت اچھے ہیں اس کا بہت ہی پیارا سا کلر ہے نہ یہ بلیک ہے نہ یہ بلو ہے نہ یہ گری بہت ہی پیارا مکس سا کچھ کلر ہے مجھے تو بخات زیادہ اس کا پسند آیا تھا اس کا کلر ویسے بھی دیکھنے میں بہت اچھے کمفرٹیبل تھے لگ رہے ویسے بھی یہاں پہنے ہی زیادہ جینز جاتی ہیں اور جینز کے ساتھ جگر ہی کمفرٹیبل ہوتے ہیں اور وہی زیادہ سوٹ کرتے ہیں اور یہ تھا آج کا ویلوگ آپ کو آج کا ویلوگ کیسا لگا مجھے کومیٹ سیکشن میں بتائیے گا اور آپ کو میں شوز کی شاپنگ کیسی لگی یہ بھی آپ مجھے ضرور بتائیے گا اور مور ویڈیوز پلیز سبسکرائب مائی چینل اور پریس بیل آئیکن فور دا لیٹس اپڈیٹ اور دونٹ فرگیت تو شیئر لائک اور کمیٹ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا ملتی ہوں آپ سے نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ